قَالَ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِسْفُ الْعَسْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمَؤُنَةَ تَقْسُرُ فِيهِ وَتَقِلُّ فِي مَا يُسْقَى بِالسَّمَائِ اَوْ سَيْحًا وَإِن سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعتَبَرَاتِ سُرُسْنَا وَقَالَ أَبُو يُسْفِ فِي مَا لَا يُسْقُ كَالْزَعْفَرَانِ وَالْقُتْنِ يَجِبُ فِيهِ الْعُسْرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَتُ وَخَمْسَتَ أَوْسُقِ مِنْ أَدْنَا مَا يُسْقُ كَالْزُرَّةِ فِي زَمَانِنَا لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة وقال محمد يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يُقدر به نوعه فاعتبر في الخطر خمسة أحمال كل حمل سلاسو مئت من وفي الزعفران خمسة أمناء لأن التقدير بالوسق كان لا اعتبار كان لا اعتبار أنه إعلاما يُقدر به وفي العصل الأشر إذا اخذ من أرض الأشر وقال الشافعي لا يجب لأنه متولد من الحيوان فاشبال عبر الزم ولنا قوله عليه السلام في العصل الأشر ولأن النحل يتناول من الأنوار والصمار وفيهما الأشر فقذا فيما يتولد منها بخلاف دود القز لأنه يتناول الأوراق ولا أشر فيه ثم اند بحنیفة يجب فيه الأشر قل الله أو قصر لأنه لا يعتبر النصاب وعن بي يوسف أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوساقن كما هو أصله وعنه أنه لا شئ فيه حتا يبلغا حتا يبلغا حتا يبلغا عشر عشر قربين عشر قربين لحديث بنی الشباب إنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وعنه خمسة أمنى وعن محمد خمسة أفراقن كله فرقن ستة وثلاثون رتلا لأنه أخصى ما يقدر به وقذا في قصب السكر وما يجد في الجبال من الأصل واسمار ففیر عشر وعن بي يوسف أنه لا يجيب لنه إدام السبب وحي الأرض النامية وجود ظاهر أن المقصود حاصل وحوالخار یہاں تک جو ہے دو طرح کی تیزوں میں عشر کا بیان کیا عشر کا کیا رہے گا اس کا بیان ہے دو طرح پہلی طرح کی چیز ہے کہ اگر کھیتی کو سہراب کیا جائے پیسے والے پانی سے ہے نا یعنی ایسے پانی سے جس میں محنت لگے مشقت لگے خرچ دینا پڑے اور وقت زیادہ لگے ایسے پانی سے اگر سچائی کی جائے یعنی قدرتی طور پر سچائی نہ ہو بلکہ آدمی اپنی محنت سے اس کی سچائی کرے قدرتی طور پر سچائی جیسے بارش سے سچائی ہو جائے یا نہر میں پانی آیا اس کا مو کھول دیا اور اپنے آپ کھیت سیجھ گیا یہ ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اتا ہے مشقت سے سچائی کرتے ہیں اسے دول لگا کر کے اوٹ پر پانی بھر کر کے بیل پر پانی بھر کر کے اس طرح سے رہت وغیرہ سے جو ہے وہ جو چکری چلاتا ہے بیل اس طرح سے اگر پانی کھیچے اور سچائی ہو تو اس میں امام آدم کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نصفِ اُشْر واجب ہوگا کیا واجب ہوگا نصفِ اُشْر واجب ہوگا پھر اسی مسئلہ اقتراد اور ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر پیداوار ایسی چیز ہو اگر پیداوار ایسی چیز ہو جس میں وزن وصف کے ذریعے سے نہ ہوتا ہو ہر چیز کے ناپنے کے لئے الگ الگ پیمانہ ہے نا کسی کو ناپا جاتا ہے کلو گرام میں کسی کو ملی گرام میں ناپا جاتا ہے کسی کو ماپا جاتا ہے اتنا بڑا برتن ہو اتنا بڑا ایسی الگ الگ ماپ بھی ہے اور ناپ بھی ہے کپڑے کو کلو سے نہیں ناپتے ہیں کس سے ناپتے ہیں میٹر سے ناپتے ہیں کپڑا جو بکتا ہے وہ کلو سے نہیں بکتا نا اور گیہوں جو بکتا ہے وہ ناپ کے تو نہیں بکتا کہ چار میٹر لمبا گیہوں ایک روپے کلو ایسا کچھ ہے گیا چار میٹر جو ہے گیہوں ایک ایک دانا لمبا پھیلا کر کے دیں گے تو دس روپے کا ہوگا ایسا تو نہیں ہے نا تو ہر چیز کو ناپنے اور ماپنے کا میار اور پیمانہ الگ الگ ہے تو پیچھے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جو یہ کہا گیا تھا کہ انات بغیرہ میں پانچ وصف جب تک وزن نہ ہو تب تک اس کے اندر عشر نہیں ہے مسئلہ تو اس پر ہے کہ کوئی وزن نہیں کرنا جتنی پیداوار ہے اس کا دسویں حصہ یا نصف یا عشر نہیں بیسویں حصہ نکال کے دے دیں گے یہی مسئلہ یہی مفتہ بھی قول ہے لیکن اب چونکہ ہدایہ میں صاحبین کے قول کو بھی نقل کیا گیا کہ صاحبین وزن کا بھی نصاب کا بھی اعتبار کرتے ہیں عشر میں بھی کس چیز کی سرد لگاتے ہیں نصاب کی تو جن چیزوں کو وہ وزن سے نہیں ناپا جاتا بلکہ بوری وغیر سے ناپا جاتا ایک بوری دو بوری اس طرح سے جیسے روئی ہے تو روئی جو ہے وزن سے اس زمانے میں نہیں ناپا جاتا تھا بلکہ ایک وہ بورا ہوتا تھا ایک بوری دو بوری ہے نا اس کو من کہا جاتا تھا اس بوری میں جتنا مال آجا اس کو کیا کہا جاتا تھا من کہا جاتا تھا تو وہ اتنا من ابھی اردو زبان میں من جس کو بولتا ہے اور چالیس کی لوگ بلتے ہیں وہ من نہیں وہ یا من مراد نہیں عربی زبان کا من الگ ہے تو اس طرح سے جو ہے جن چیزوں میں وزن کا اعتبار ہے وصق وغیرہ سے تو اس میں تو وصق پانچ وصق ہونا چاہیے اور جن چیزوں میں وزن کا اعتبار نہیں ہے اس کو ہم اس میں کس وزن کا اعتبار کریں گے اس حوالے سے امام ابو یوسف نے کچھ الگ فارمولا بتا اور امام محمد نے امام ابو یوسف نے دو فارمولا بتا کتنا ایک فارمولا بتا ہے کہ ہم اس کی قیمت کا اعتبار کریں گے اور دیکھیں گے ان آج میں اس کی قیمت اتنی پہنستی ہے جتنی پانچ وصق مقدار پہنستی ہے جیسے سامان تجارت اگر ہے زکاة کے بیان میں مسئلہ ہے نا کہ سامان تجارت میں اگر سامان کی زکاة نکالنا مشکل ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی قیمت لگاتے ہیں نا بھئی چپل کی دکان ہے تو زکاة میں چپل ڈھائی فیصد نکالتے ہیں کہ چپل کی قیمت نکالتے ہیں قیمت کا اعتبار کرتے ہیں نا بھئی دیکھیں گے چپل کی مالیت ایک لاکھ روپے ہے تو ہم پچیس سو روپے زکاة نکال دیں گے یہ کرتے ہیں نا ایسے ہی جن چیزوں میں وزن نہیں ہوتا اس میں ہم کیا کریں گے دیکھیں گے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے اپنی قیمت پچیس زار روپے تھی دیکھیں گے یہ پچیس زار سے پانچ وسق یہ ہوں یا چاول خریدا جا سکتا ہے یا اگر خریدا جا سکتا ہے تو پچیس زار سے کیا نکالیں گے عشر نکالیں گے بہت موٹی اخلاف لوگ جلدی نہیں سمجھتے ہیں یہ عشر کا بیان چل رہا ہے نا اس عشر کا قیاس کیا زکاة پر جیسے زکاة میں جن چیزوں میں زکاة نکالنا مشکل ہوتا ہے بیائی نہیں تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں قیمت کا اعتبار کرتے ہیں نا کہ دو سو درہم اس کی قیمت پہنچتی ہے یا یعنی ایک شریعت میں نساب دیا تھا دو سو درہم چاندی یہ نساب ہے اور جن چیزوں میں سامان میں زکاة نکالنا مشکل ہو جائے تو ہم اس میں اعتبار کرتے ہیں کس کا قیمت کا ایسے ہی جو ہے یہاں پر بھی ہمیں اعتبار کریں گے کس کا قیمت کا ایک مسئلہ یہ ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے اچھا یہ یہ ان کا قول ہے کہ ان کا امام ابو عصف اور امام محمد نے امام ابو عصف کا ایک قولی ہے اور امام محمد نے کہا کہ نہیں قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ دیکھیں گے کہ جس جنس کی وہ چیز ہے اس جنس میں اس کو ناپا یا ماپا کیسے جاتا ہے تو اس کے ماپ میں جو اس میں آلہ سب سے ماپ ہوگا یعنی عام طور پر اس جنس کی چیزوں کو جس ماپ سے ناپا جاتا ہے جس ماپ سے وہ بھی اگر پانچ جسے جن چیزوں کو وصق سے ناپا جاتا ہے جن چیزوں کو اس میں کتنے وصق نساب ہوگا پانچ وصق ایسی وصق کے علاوہ دوسری چیزوں سے دوسرا کوئی اور پیمانہ ہے وہی پیمانے کی پانچ مقدار اگر پہنچ جائے وہی پیمانہ پیمانے سے پانچ اگر عدد پہنچ جائے وہ چیز اس کا وزن یا اس کے ماپ جو بھی ہے تو اب اس میں پانچ میں سے ہر پانچ میں سے ایک عشر واجیب ہوتا چلا جائے سمجھے بات آئی مثال کے طور پر روئی کو وصق کے ذریعے اس زمانے میں نہیں ناپا جاتا ابھی تو تولتے ہی ہیں روئی کی بھی تولتے ہیں گہیوں کی بھی تولتے ہیں ابھی کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں بوری سے بھرتے تو پانچ میں بوری ہو جائے تو اس میں سے عشر نکالنا پڑے گا تو پانچ کا عشر کتنا نکلے گا آدھا نکلے گا پانچ کا دسویں حصہ کتنا نکلے گا پانچ روٹی دس لوگوں کو باتیں گے تو ایک کے حصے میں کتنی روٹی آئے گی تو اس روئی آدھا آدھی بوری آئے گی اس طرح سے نکالتے چلے جائے سمجھے بات آگئی ترجمہ دیکھئے وَمَا سُقِيَا بِغَرْبٍ اَوْدَالِيَتًا اَوْسَانِيَتًا اور جس زمین ان کو سہراب کیا جائے کس سے رہت سے کس سے رہت سے اور دالیتن یا جو زمین دول سے سیچی جانے والی ہو اور سانیتن یا اوٹنی کے ذریعے جانور کے ذریعے سیچی جاتی ہو فَفِهِ نِسْفُ الْعُشْر تو اس میں کیا ہے نِسْفِ اُشْر عَلَلْقَوْلَيْن دونوں قول کی بنیاد پر دونوں قول کی بنیاد پر یعنی امام عاظم کے نزدیک بھی اور امام صاحبین کے نزدیک بھی لَأَنَّ الْمَعُونَتَ تَقْسُرُ فِيهِ اس لیے کہ مشقت اس میں زیادہ ہوتی ہے معونت کا معنی مشقت وَتَقِلُّ فِي مَا يُسْقَى بِالسَّمَائِ اور مشقت کم ہوتی ہے اس زمین میں جس کو سیچا جائے بِالسَّمَائِ آسمانی پانی آسمانی پانی سے او سیحن یا دریا کے پانی سے اور ڈول کے پانی سے دونوں ہو کہ کبھی دریا کا پانی آ جاتا ہو کبھی ڈول سے سیچنا پڑتا ہو فَلْمُعْتَبَرُ اکثر اس طرح تو اعتبار کس کا ہوگا سال کی اکثر کا سال کی اکثر سے مراد یعنی دیکھا جائے گا کہ سال بر جو پیداوار ہوتی ہے الگلک چیزوں کی اس میں چھے مہنے سے سائد جس چیز سے سیچائی ہوتی ہو اسی کے حکم میں وہ زمین جائے گی چھے مہنے سے زیادہ ڈول کھچنا پڑتا ہے تو وہ زمین میں کیا واجب ہوگا نصفِ عشر اور چھے مہنے سے زیادہ دریا سے سیچائی ہوتی ہے تو اس زمین میں کسی کا اعتبار ہوگا عشر کا اعتبار ہوگا کما ہوا فِسَّائِمَہِ جیسا کہ یہ حکم کس میں ہے وَقَالَ عَبُوْ يُوسف اور امامِ عَبُوْ يُوسف نے فرمایا فِی مَا لَا يُسَفُ ان مالوں کے بارے میں ان پیداوار کے بارے میں جس کو وَسَقْ نہیں کیا جاتا یعنی جس کو وَسَقْ سے تولا قَزْ زَعْفَرَانْ وَلْ قُتْنِ جیسے زَعْفَرَانْ اور قُتْنِ زَعْفَرَانْ کو وَسَقْ سے نہیں تولتے ہیں سونے کو کلو سے تولتے ہیں گرام سے تولتے ہیں گرام سے تولتے ہیں تو ہر چیز کو تولنے کا لگ میں آرہا ہے قَزْ زَعْفَرَانْ وَلْ قُتْنِ جیسے زاقران اور روئی اس کو وسق سے نہیں تولا جاتا تو اس میں کیسے عشر نکالیں گے یاجیبو فیہ الاشرو اذا پلغت قیمته خمسطہ اوسق من ادنا ما یسقو قضررتی فی زماننا تو اس میں واجب ہوگا عشر جبکہ اس کی قیمت پہنچ جائے پانچ وسق کو سب سے کم درجے کے وسق کے اعتبار سے قضررتی فی زماننا جیسے ہمارے زمانے میں مہندی ہیں جیسے ہمارے زمانے میں کہ اس کو جو ہے وسق سے تولا نہیں جاتا وہ پتے ہوتے ہیں نا تو اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے گےہوں میں جو سب سے اتنا درجے کا وسق ہے اس پانچ وسق گےہوں کی قیمت کو پہنچتا ہے پہنچتا ہے یا پہنچتا ہے یا نہیں اگر پہنچ جائے تو اس رہنے ہی تو نہیں ہے کیوں لینہ لا یمکن تقدیر الشرعی اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں تقدیر شرعی ممکن نہیں ہے اب آپ کو یہ مرمورے کو تولنے لگے کس کو تو ایک کلو مرمورہ کتنا چڑ جائے گا بہت ہو جائے گا اب اس میں اعتبار دیکھا جائے گا کس کو تولتے ہیں کس اعتبار اس کو بوری کے اعتبار سے بیستے ہیں کس اعتبار سے بوری کے اعتبار سے بیستے نفاتو بیرات قیمتوہو اسی لیے اس میں کس اعتبار ہوگا کما فی عروضت تجارہ جیسے کہ سامانیں تجارت میں اس سامان کا اعتبار نہیں ہوتا پلکہ کس کا اعتبار ہوتا اس کی اگر ایسا سامان ہی کا اعتبار ہوتا ہر چیز کا دھائے فیصد نکالنا پڑے گا کیا نکالنا پڑے گا ہر چیز کا دھائے فیصد گاڑی میں زکاة ہوگی تو گاڑی کا ڈھائے فیصد ٹکڑا نکالنا پڑے گا اس کے چالیس ٹکڑے کہیں گے کہ چالیس میٹر کی گاڑی ہے تو ڈھائے میٹر گاڑی کار کر کے زکاة نہ دے ایسا نہیں ہوگا نا کیونکہ دشواری ہے وَقَالَ مُحَمَّدْ عَرِمَائِ مُحَمَّدْ نے فرمایا اَيَجِبُ الْعُشْرُ عُشْرُ وَاجِبُ ہوگا اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَتَ عَدَادٍ مِّنْ عَلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْءُهُ جبکہ خارج یعنی پیداوار پہنچ جائے اس پانچ کی گنتی کو اس پانچ عدد کو اس پانچ عالی عدد کو جس سے اس نو کی چیزوں کو ناپا جاتا ہے جس سے اس نو کی چیزوں کو ناپا جاتا ہے اس ناپ کے پانچ عدد گنتی کو اگر وہ پیداوار پہنچ جائے تو اس میں اُشْرُ وَاجِبُ ہوگا فَاتُو بِرَا فِرْقُتْنِ خَمْسَتُ اَحْمَال تو قُتْنِ میں اعتبار کیا جائے گا کس کا پانچ حمل کا کیونکہ اس زمانے میں روئی کو تولنے کا اصل ناپ کیا تھا حمل تھا اور حمل کہتے ہیں کُلُّ حِمْل کُلُّ حِمْلٍ سَلَاسُ مِعْتِي مَنِّن ہر ایک حمل تین سو من کا ہوتا ہے کتنے من کا تین سو من کا ہوتا ہے ایک حمل کہتا کہا جاتا تھا اتنے وزن کو کہ ایک اونٹ اس کو ڈھو لیتا تھا تو بوری 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 ٹھوس ٹھوس کو برپرتے تھے اور اس کو ایک اونٹ دھوتا تھا وَفِزْزَافَرَانِ خَمْسَتُ اَمْنَا اور زافران میں کتنا وزن ہونا چاہیے پانچ من ہونا چاہیے لِأَنَّ التَّقْدِيرَ یہ بروی کہا ہوتا ہے اس کو گھٹری کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے نہیں ہے لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَسْقِ کَانَ لِأَيْتِبَارِ اَنَّهُ اِعْلَامًا يُقَدَّرُ بِهِ اس لیے کہ وَسَقْ کا جو اندازہ پیچھے بیان کیا گیا تھا وہ کس لیے تھا اس بات کے اعتبار کے لیے تھا کہ جانا جائے کہ کس چیز سے اس کو ناپا جاتا ہے تو وَسَقْ کا اعتبار متعین نہیں ہے وَسَقْ کی قید جو ہم نے پیچھے لگائے تھی صرف اس لیے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا وزن متعین ہو جائے تو جن چیزوں کو وَسَقْ سے ناپا جاتا ہے وہاں تو یہ بات صحیح ہے جہاں وَسَقْ چلتا ہی نہیں ہے تو وہاں کس کا اعتبار کریں گے جس سے اس چیز کو ناپا جاتا ہے اسی کے پانچ عدد کا اعتبار کریں گے یہ ہو گئی بات ختم یہاں تک آپ آگے بیان کر رہے ہیں کہ زمین سے کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں زمین سے ہمیں ہم ملتی ہے کہ ہماری اس میں محنت نہیں لگتی ہیں کسان کوشش نہیں کرتا بلکہ محنت کرے مرغہ انڈا کھائے فقیر والا معاملہ ہوتا ہے جیسے شہد جیسے شہد کچھ سچائی کرنا پڑتا ہے کسان کو کھا دوار ڈالنا پڑتا ہے گیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے شہد لگے ہوئے ایسے جنگلات ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں لائن سے چھتہ لگاتی ہے ہے نا ایسے علاقے ہوتے ہیں لائن سے چھتہ وہاں دیکھیں گے شہد کے چھتے 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 چارہ طرف چھتے چھتے نظر آئیں گے تو وہاں سے جو شہد حاصل ہوا اس میں عشر ہے یا نہیں ہے قتو فی الاصل الاشر شہد میں بھی عشر ہے جبکہ شہد کو لیا جائے عشری زمین سے کس زمین سے یعنی زمین ایسی ہو جو خراجی نہ ہو بلکہ کیا ہو ایک زمین ہوتی ہے خراجی اور ایک زمین کیا ہوتی ہے مسلمان کے ملکیت میں جو زمین آ جائے وہ زمین کیا کہلائے گی اور کافر کی ملکیت میں جو زمین ہے وہ زمین کیا کہلائے گی خراجی زمین کہلائے گی اور خراجی عشری کے والے سے باتیں اور آگے آئے گی اس کے تفصیلات یہ ابھی موٹی بات میں سمجھا دیا آپ کو تو عشری زمین سے اگر شہد نکلے تو اس میں بھی کیا ہوگا وَقَارَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُو اور امام شافعی نے فرمایا کہ عشری زمین میں بھی شہد نکل جائے اس میں عشر واجب لا يجیبو امام شافعی نزدیک شہد میں عشر نہیں کیوں لئنہم متولدن من الحیوان اس لئے کہ شہد حیوان یعنی ایک کیڑے سے پیدا ہوتا ہے مکی سے پیدا ہوتا ہے فَأَشْبَحَلْ عِبْرِسَمْ تو یہ کس کے مشابہ ہوا ریشم کے مشابہ ہوا کہ جیسے ریشم میں عشر نہیں ہے کیوں کیونکہ ریشم ایک کلہ ہے ریشم چاہے کلہ ہی ہے نا ہاں اس میں عشر نہیں ہے بلکہ اس سے جو کمائی ہوگی اس کمائی میں عشر ہے کمائی میں عشر ہوتا ہے گا زکاة ہے کمائی میں کیا ہے عشر نہیں تو کہتے ہیں یہ شہد جو ہے کس کے مشابہ ہوا کیونکہ شہد بھی کیلے سے پیدا ہوا ہے ہیوان سے اور ریشم بھی کس سے پیدا ہوا اور ہماری دلیل بہت زبردست ہے قولہ علیہ السلام وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے فِي الْأَصْلِ الْأُشْرُ شہد میں اُشْر ہے یہ ایک جو ہے نقلی دلیل اور اقلی دلیل یہ وَلِعَنَّ النَّحْلَ يَتْنَاوَلُوا مِنَ الْأَنْوَارِ وَسْسِمَارَ اور اس لیے بھی کہ شہد جو ہے وہ شگوفے اور پھل کو تناول کرتا ہے چوستا ہے نحل انشہد کی مکھی یہ تناولو چوستی ہے مِنَ الْأَنْوَار انوار نور کی جمع کس کی جمع نور کہتے ہیں پھول پتی کے اوپری شگوفے کو ہے نا شگوفے سے اور وَسْسِمَار اور پھلوں سے چوستی ہے اور شگوفے میں اور پھلوں میں کیا ہے اُشْر ہے کہ نہیں وَفِیْهِمَ الْأُشْر اور ان دونوں میں کیا ہے اُشْر ہے تو اس سے جو پیدا ہوا اس میں بھی فَقَزَا فِي مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا تو یہی حکم اس میں ہوگا جو اس سے پیدا ہو بخلاف دود القزی بخلاف ریشم کے کیلے کے بخلاف ریشم کے لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ پتی کھاتا ہے درشم کے کیا کھاتا ہے وَلَا عُشْرَ فِي اور پتی میں کوئی عُشْر نہیں سُمَّ اِنْدَا بِ حَنِیفَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ قَلَّا اَوْ قَسُرًا پھر امام آزم ابو حنیفہ کی رضی اس میں عُشْر ہے چاہے تھوڑا ہو شہدیا اور امام ابو یوسف اور امام محمد کیا کہیں گے وہی فارمولہ پرانا والا کیا شہد کو جس وزن سے ناپا جاتا ہے امام ابو یوسف تو یہ کہیں گے کہ شہد کی قیمت اگر پانچ وصف اناج کو پہنچ جائے تو اس میں عُشْر ہے اور نہ پہنچے تو اور امام محمد کیا فرمائیں گے کہ شہد کو جس وزن سے ناپا جاتا ہے عام طرح پر اس وزن میں پانچ وزن کو پہنچ جائے تو جی جس وزن سے شہد کو ناپا جاتا ہے وہ وزن پانچ عدد کو پہنچ جائے تو عُشْر ہے ورنہ عُشْر نہیں ہے امام محمد کرتے ہیں کہ لَأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ نِسَاب اس لئے کہ امام آزم نِسَاب کا اعتبار نہیں کرتے وَعَنَا بِي يُوسف اَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِ قِيمَتَ خَمْسَتِ اَوْسَاب کما وَاسْلُ اور امام ابو یوسف سے مربی ہے کہ اس میں وہ اعتبار کرتے ہیں پانچ وَسَق کی قیمت کا کما ہوا اس لئے جیسا کہ یہ ان کا فارمولا ہے یہی فارمولا ہے ہر چیز میں وَأَنْهُ اور انہی سے ایک دوسری روایت مربی ہے شہد کے بارے میں سپیشل کیا اَنَّهُ لَا شَيْعَ فِيهِ شہد میں کچھ نہیں ہے حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَا قُرْب یہاں تک کہ شہد کا وزن پہنچ جائے دس قرب تک کس تک لِحَدِيثِ بَنِي شَبَابَ بَنِي شَبَابَ کی واقعے کی وجہ سے اَنْهُمْ كَانُ يُؤَدُّونَ الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک یہ بنو شبابا ایک قبیلے کا نام ہے جس قبیلے والے شہد کی پیداوار کرنے میں عرب میں مشہور تھے یہ لوگ حضور کو جو ہے ہر ایک دس قرب میں ایک قرب دیتے تھے دس قرب میں ایک وزن جو ان کا ہوتا تھا وہ مٹکے کا وزن ہوتا تھا دس مٹکے ہوتے تھے کتنا مٹکہ دیتے تھے ایک مٹکہ نہیں ابھی دیکھتے ہوں کہ شہد لٹکانے کے لئے وہ لکڑی اس کا بنا راتا ہے اسی طرح کچھ ہوتا تھا دس میں سے ایک دے دیتے تھے قَانُ يُؤَدُّونَ الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکذالک وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ادا کرتے تھے وَعَنْهُ خَمْسَتُ عَمْنَا اور امامِ ابو یوسف سے ہی ایک روایت اور مربی ہے کتنے وزن کی خمسَتُ عَمْنَا پانچ من کی تین روایت ہوگئے امامِ ابو یوسف سے قیمت کا اعتبار کریں گے دس قرب کا اعتبار کریں گے اور پانچ من کا اعتبار کریں گے وَعَنْ مُحَمَّدٍ خَمْسَتُ عَفْرَا اور امامِ محمد نے کہا کہ شہاد کو جو ناپا جاتا ہے وہ فرق سے ناپا جاتا ہے کس سے؟ ایک اور وزن ہے عربی زبان میں فرق کہتے ہیں اور امامِ محمد سے مربی ہے کہ جب وہ پہنچ جائے پانچ فرق کو کلو فرق ان سے تتم و سلا سنا رترا ہر ایک فرق کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ چھتیس رت لکا ہوتا ہے کتنے رت لکا؟ چھتیس رت لکا ہوتا ہے لَأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ اس لیے کہ یہ سب سے کم وزن وہ ہے جس سے شہاد کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپا جاتا ہے سب سے کم وزن ہے جس سے شہاد کو ناپا جاتا ہے وَقَذَا فِي قَصَبِ السُكْرِ اور یہی معاملہ گنے میں ہوگا کس میں ہوگا؟ گنے میں ہوگا کہ امامِ ابو عصف سے تین روایت مربی ہے اور امامِ محمد سے ایک روایت وَمَا يُجَدُ فِي الْجِبَارِ مِنَ الْعَصْلِ وَالْسِمَارِ فَفِيُ الْعُشْرِ اور پہاروں وغیرہ میں جو شہاد پائے جائیں اس میں بھی عصر ہے اور پھل جو پائے جائے اس میں بھی عصر ہے وَعَنَبِي يُسْفَ النَّهُ لَا عَجِبُ الْإِنِ اَدَامِ سَبَبُ اور امامِ ابو عصف سے مربی ہے کہ اس میں عصر واجب نہیں ہوگا سبب کے منادم ہوجی ہونے کی وجہ سے الْعَرْضُ النَّامِيَ اور وہ زمین کا کیا ہونا اور پہاری زمین نامی نہیں کہلاتی وَجْهُ الظَّاہِرِ اَنَّ الْمَقْصُدَ حَاصِر اور پہلے جو ظاہر کی وجہ یعنی ظاہر پر جو فتوہ دیا ہے اس میں عصر ہے امامِ ابو عصف نے کہا عصر نہیں ہے کیونکہ زمین نامی نہیں ہے لیکن فتوہ یہ ہے کہ عصر ہے اس کی دریر وَجْهُ الظَّاہِرِ اور ظاہرِ مسئلہ کی وجہ یہ ہے اَنَّ الْمَقْصُودَ حَاصِر مقصود جو پیداوار ہے وہ کیا ہے حاصل ہے وَوَالْخَارِج اور مقصود کیا ہے مقصود کس کو کہتے ہیں پیداوار تو پیداوار یہاں پہ حاصل ہے اور عصر پیداوار میں واجب ہو جائے گا